نوستو دوستو ویلکم بیک تو آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپنے BMW F10 کے فیول فیلٹر کو کیسے ریموو اور ریپلیس کر سکتے ہو تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں اس فیول فیلٹر کو اوریجنل محلے جو کی BMW کمپنی میں یوز کرتی ہے اس سے ریپلیس کروں گا تو اگر آپ کے پاس F10 ہے تو یہ رہا اس کا کوڈ اگر آپ بھی یہ فیول فیلٹر لینا چاہتے ہو تو یہ محلے کمپنی کا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تو اگر آپ کو الریڈی نہیں پتا تھا تو یہ فیلٹر آپ کے پیسنجر دور کے جسٹ نیچے یہاں پر ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو جیک سٹینڈ پر یا جیک لگانا پڑے گا کارڈی کو کیونکہ نیچے سے ہم کو اس کی پہلے ٹرے نکالنی ہے اس کے بعد ہم اس فیول فیلٹر کو ریموو اور ریپلیس کر سکتے ہیں ویل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کوئی اور ریزن سے نکالا ہوا ہے تو جیک پر لگانے کے بعد جو یہ والی ٹرے ہے اس کو ہم کو سارے کو ریموو کرنا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کئی سارے آٹھ میلی میٹر کے نٹ ملیں گے یہاں سے پیچھے سے لے کے بالکل آگے تک تو اس پوری ٹرے کو ہم کو پہلے باہر نکالنا ہے یہاں ہے فیول فیلٹر یہاں اس سائیڈ تو جو فیول فیلٹر کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہاں پر ہے جو کی یہ بھی محلے کمپنی کا یہ بھی محلے کمپنی کا اس فیول فیلٹر کو کمپنی ہر تیسری سرویس پر ریپلیس کرنے کے لئے بولتی ہے بٹ بی ایم ڈبلو کا سرویس پیریڈ پندرہ ہزار کلومیٹر کا ہوتا ہے تو اس حساب سے پینتالیس ہزار کلومیٹر پر یوزیلی لوگ اس کو بدلتے ہیں بٹ میں نے وہ انٹرول کبھی یوز نہیں کیا میں ہمیشہ سے ہی آٹھ سے دس ہزار کے بیچ میں اس کا انجن آئل بدلتا ہوں اور اس فیلٹر کو ہر تیس ہزار کلومیٹر پر بدلتا ہوں تو یہ لاس تیس ہزار پر بدلتا تھا یہ بھی محلے کمپنی کا ہے اور یہ والا بھی محلے کمپنی کا ہے تو اگر آپ یہاں پر ان کارپیٹ پر دیکھو گے تو یہاں پر اوپر ویلو کور سے تھوڑی سی ہلکی لیک ہے اس کی وجہ سے یہاں پر یہ نیچے آئل آیا ہوا ہے اس کے لئے بھی میں تھوڑے دنوں میں اس کو ریپلیس کروں گا ویلو کور کی گیسکٹس اور جو بھی اندر سے ہوں گی وہاں سے کیونکہ لیک ہو رہا ہے یہ آئل ایکچولی ان کی وجہ سے نیچے آئل گرتا نہیں کارپیٹس کی وجہ سے تو کئی بار لیک تھوڑے دیر میں پتا چلتی ہے کوئی زیادہ میجر لیک نہیں ہے تھوڑی سی ہے وہ بٹ وہ لوگ ڈاون کے ڈیورنگ ہو رہی ہے تو دو تین مہینے سے یہ ہو رہی تھی اور سمان اس ٹائم مل نہیں رہا تھا تو اب سمان مل گیا ہے اب اس کو ایک دو ویڈیو کے بعد اس کو بدلیں گے ریکٹ پر دس میلی میٹر کا نٹ ہوگا اس کو ہم کو پہلے نکالنا ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے فیول لائن جب بھی ہم ڈسکنیکٹ کریں گے فیول فیلٹر کی تو اس کے اندر ڈیزل آل ریڈی ہوگا تو وہ سارے کے نیچے گرے گا تو نیچے کچھ رکھ لینا تاکہ وہ سارا فیول نیچے زمین پر نہ گرے اس کے بعد ہم یہ فیول لائن کو ڈسکنیکٹ کریں گے اس کو نکالنے کے بعد ہم یہی والی پن نکالیں گے موسیقی موسیقی بہار نکال لیا ہے اب نئے فیلٹر کو چیک کرتے ہیں اندر سرفیس یہ دونوں سیملر ہی لگیں گے کیونکہ یہ سیم کمپنی کے ہیں پہلے بھی محلے کا تھا ابھی بھی محلے کا ہی ہے اور اس کے اندر ابھی بھی تھوڑا بہت ڈیزل ہوگا جب نکالو گے یہ ہے پرانا اور یہ ہے نیا اور نئے کے ساتھ نئی گیسکٹ آتی ہے یہ پرانے گیسکٹ کو جو یہاں پر ہوتی ہے اس کو یوز مت کرنا یہ دونوں ہی میڈ ان جرمنی ہیں یہ جیسے کہ میں نے پچھلے سال چینج کیا تھا تو اس پچھلے سال میں تیس چالیس ہزار کلومیٹر گاڑی چلی ہے اور یہ دوہزار اٹھارہ کا ہے اور یہ دوہزار انیس کا ہے اب اس فیلٹر کو ہم گاڑی میں واپس لگا سکتے ہیں اور واپس لگاتے ٹائم یہ ایرو کا دھیان رکھنا کہ یہ آگے کے سائیڈ پر جاتا ہے یہاں پر آگے جو فیول لائن ڈسکنیکٹ کری تھی وہ اور یہاں پر پیچھے جو فیول پمپ سے آ رہی ہے لائن وہ ہے تو ہمیں ہمیشہ نئی گیس کٹ پر ایسے تھوڑا بہت آئل لگاتا ہوں تاکہ اچھے سے سیل بنا پائے اور اس فیول فیلٹر پر اور اس کے جو پیچھے فیول پمپ سے جو لائن آ رہی ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کٹ آؤٹ ہے اور یہ صرف ایک ہی ڈیریکشن کے اندر جا سکتے ہیں موسیقی 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 تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو باری ٹرائے کرنا پڑے آپ کو ایک بار سوچ آف کر کے اور اون کر کے دو تین بار ایسے کرنا کسی فیول پمپ ہو جائے اس کے بعد اس فیلٹر کے اندر آئل آ جائے اور جب گاڑی سٹاٹ کرو تو سارا کچھ باندھنے سے پہلے اب جیسے ہم نے گاڑی سٹارٹ کریے تو اب جا کے دیکھتے کہیں پر آئل لیک تو نہیں ہو رہا تو اگر لیک یہاں سے ہوگی تو ہم کو اسے ٹائم پر پتہ چل جائے گی بعد میں ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تو گاڑی کو چلانے سے پہلے دھنسے اس کو ایکزامن کر لینا اور اس کے بعد ہی نیچے کے کارپٹس وغیرہ وافس لگا سکتے ہیں تو دوستو اتنا آسان ہوتا ہے بی ایم ڈا بلو کے فیول فیلتر کو بدلنا اور آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کچھ سیکھ پائے ہوگر ویڈیو چل گئے ایسی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرو آپ لوگ دھیان رکھو اپنا اور اپنی گاڑیوں کا اور ملتے اگلی ویڈیو ملتے اگلی ویڈیو